گائز فائنلی گیم کے اندر آ چکا ہے نیا سیزن اور نئے سیزن کا کیرم پاس جس کا نام ہے مافیا ویلن سیزن اور ویسے تو کیرم پاس وہی نورمل سائل لیکن مجھے کی بات یہ کہ یہاں پر یہ جو کیرم پاس کا سیزن ہے صرف پندرہ دن کے لیے گیم کے اندر آیا ہے یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے پندرہ دن کے اندر جو ہے یہ گیم میں رائے گا اور پھر یہ گیم سے غائب ہو جائے گا اور پندرہ دن کے بعد دوسرا کیرم پاس کا یہاں پر سیزن آئے گا کیونکہ اس بار ریوڈز اتنے زیادہ ایڈ ہوئے تھے تو ہم نے شروع میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ بھئی یہ ایک کیرم پاس سیزن کی ریوڈز نہیں بلکہ دو کیرم پاس کے سیزن کے ریوڈ ہیں اور ہم نے اندازہ تو اس طرح کیسے لگایا تھا کہ بھئی یہ دو ڈیفرنٹ منت میں آئیں گے لیکن یہ ایک ہی منت کے اندر دو کیرم پاس کے سیزن آئیں گے لیکن میرا مین سوال آپ کی یہ یہ کہ کیا دونوں کو الگ الگ بار ہمیں بائی کرنا پڑے گا یا پھر ایک اسی کو اگر ہم لوگ بائی کر لیتے ہیں تو دوسرا بیالا کیا ہمارے پاس انلوک ہو جائے گا تو اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ابھی تک اگر مجھے سوال کا جواب ملے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جہاں تک بات ہے اس کیرم پاس سیزن کی تو یہ کیرم پاس کا سیزن مجھے ٹھیک ٹھاک لگا مطلب ایسا کوئی نیکس لیول نہیں ہے کہ بھائی میں آپ کو کہوں کہ بھائی چاہ کر ضرور بائی کرنا آپ لوگ کی مرضی اگر آپ بائی کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گا کیونکہ صحیح ٹھیک ٹھاک کیرم پاس ہے اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے بھائی کیونکہ یہاں پر ہمیں نارمل ریورٹس کے ساتھ ساتھ جو افتار ایموجیز اور فریم اگر ہم ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں ایک نیا لیجنڈری سٹرائکر بھی مل رہا ہے جو کہ اتنے ٹائم کے بعد فائنلی ہماری مدرب اتنی کوششوں کے بعد مینی کلپ نے دوبارہ سے دینا سٹارٹ کر دیا ہے اور بات کرتے ہیں گائز نیو ایونٹس کی تو ابھی گیم کے اندر بہت سارے نیو ایونٹس بھی آ چکے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر موبسٹر سنڈی کےٹ والا جو ایونٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہاں پر میچ پلے کرنے پر آپ کو دس پوائنٹس ملیں گے اور پلس یہاں پر اگر آپ جیکپورٹ والا جو ایونٹ ہے مافیا جیکپورٹ جو نیا ایونٹ آیا ہے اس کے اندر اگر آپ سپن کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کوئی بھی چیسٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو فائیف پوائنٹس ملیں گے تو اس طریقے سے کر کے ٹوٹل آپ نے ساڑھے آٹھ سو پوائنٹس کرنے ہوں گے اس ایونٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جس میں آپ کو ایک لیجنڈری سٹرائکر ایک ایموجی اور ایک اینیمیٹڈ افتار ملے گا لیجنڈری سٹرائکر کو آپ میکس بھی کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر سے بھی کافی زیادہ پیسز مل جائیں گے اور جو مافیا جیکپورٹ کا ایونٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو پیسز دیکھنے کو ملیں گے باقی اس ایونٹ کو کمپلیٹ کرنا تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ایڈ والی حرکتیں منی کلپ کر رہے ہیں یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں سچ بتاؤں تو سیدھی بات بھائی نو بگواس یہاں پر مافیا جیکپورٹ کے اندر یہاں پر دیکھ لیں بھائی 99 پیسز لیجنڈری سٹرائکر کے ایڈ کر دیا اور اینیمیٹڈ فریم بھی ہے لیکن ایک چیز جو کہ مجھے یہاں پر بلکل بھی پسند نہیں یا ایک پرسنل بھی پسند نہیں وہ ہے اس کی پرائز بھائی ساٹھ جیمز کر دیا گیا ایک سپن کی پرائز کو جس کے اندر اتنے فالتو فالتو ریوارڈز بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں مطلب نورمل تو پہلے تیس جیمز کی مطلب پرائز تھی میرے خیال سے وہی ٹھیک تھی لیکن پھر بھی اگر آپ بڑھانا چاہتے تھے تو آپ کو چالیس کر دینا چاہیے تھا تو بھائی ساٹھ جیمز بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں ابھی اگر ہم لوگ دس سپن کریں گے تو ہمارے چھے سو جیمز جائیں گے اور آپ لوگ جانتے ہیں کم سے کم مین ریوارڈ کو نکالنے کے لیے ہمیں تیس سے چالیس یا پچاس بھی کئی بار ہمیں سپن کرنے پڑتے ہیں تو آپ اس کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی کتنے ہزار جیمز ہمارے ویسٹ ہونے والے ہیں اس کے بعد گئیز یہاں پر گیم کے اندر کوئی بھی نیا ٹی بالا بھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا اور ساتھ میں لیکن چار نئے پکس جو ہیں وہ گیم کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں میں نے سوچا وہ بھی میں آپ کو ایک کر کے دکھا دیتا ہوں ٹوٹل چار پکس ایڈ ہوئے ہیں اور یہ چاروں الگ الگ جگہ پر ہمارے پاس انلوک ہونے والے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس پکس ہیں شارپ شوٹر یہ ہمیں فرنزے کے جو چیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس انلوک ہونے والے ہیں یہ ایڈ ہو چکے ہیں گیم کے اندر دوسرے نمبر پر جو پکس ہیں ان کا نام ہے ماسٹر مائنڈ یہ کیرم ٹرائلز کا جو ایونٹ ہے جو ابھی بچھڑ رہا ہے اس کے اندر یہ پکس جو انلوک ہونے والے ہیں اس کے بعد گئیز یہاں پر جو تیسرے نمبر پر پکس یہاں پر گیم کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں ان کا نام ہے روگی اگر میں غلط نہیں ہوں تو روگی کر کے ان کا نام ہے اور یہ جو پکس ہیں یہ آپ کو انسٹاگرام پر ملیں گے گیوویز میں انسٹاگرام پوسٹ کے نیچے اگر آپ کومنٹس کہہ رہیں گے تو اور اس کے علاوہ جو چوتھے نمبر پر پکس ایڈ ہوئے ہیں گیم کے اندر ان کا نام ہے روپیہ کر کے پکس ہے ان کا نام اور یہ ہمارے پاس انلوک ہوں گے سینیما پارٹی کے اندر باقی گائز یہ تھے نیو ایونٹس اور نیو اپ ڈیٹس جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دیئیں باقی آپ ٹینشن نہ لیں یہ جو پندرہ دن کا کیرم پاس ہے اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا سینے اور نیو ایونٹس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹفکیشن بیل کو آل پر ضرور سیٹ کر دینا باقی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے دعاوں یاد رکھئے تنکس اور ووچنگ اللہ حافظ